ہاں سنیہ حاضر کرتا ہوں سب چلیں آمادہ ہیں آپ آمادہ ہیں سنیہ میری طرف دیکھئے میرے بھائی مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشک مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشک سینے صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشک تشنگی مصحفِ سرور ہے تو جزدان ہے مشک کل بھی اور آج بھی پیاسو کی لئے گہبان ہے مشک جزاک اللہ جزاک اللہ کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشک ارے خود سمندر کے ہی ساحل روایت کی ہے ایک مشکی سے نے دریا کی حفاظت کی ہے ہیدر ہیدر جزاک اللہ مولا عباد رکھیں مولا سلامت رکھیں مدھتِ حضرتِ عباس کا دیوان ہے مشک تشنگی مصحفِ سرور ہے تو جزدان ہے مشک کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشک خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے ایک مشکی سے نے یہ غازی کا عالم لگا ہوا یہ ادھر غازی کا عالم اور ادھر ایک مشک لگی ہوئی یہ والا مجمع تو ایک بار مشک کو دیکھ لے تاکہ اگلے بند میں لطف اٹھا سکے جو جیسے نظر آرہی ہے مشک ایک بار دیکھ لے پورا منظر میں بسا لے مدھتِ حضرتِ کیونکہ منظر ہوگا بلکل کربالا کہے کجیب منظر احمد ہمیں ایک منظر ہوگا خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے ایک مشکی سے نے دریا کی ارے مشک مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی چوتھ ہامیس رہ مجھے نہیں پتا کیسے استقبال ہوگا مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی مشک مشک اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی میرے بھائی چوتھ ہامیس رہ سمال اللہ مشک اکبر کی نگاہوں اگر منظر یاد ہے آٹھ محرم کا منظر آٹھ محرم کو جو آپ علم نکالتے ہیں منظر آپ کے ادھانِ آلیہ میں ہوگا شہادت کا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا سنیجئے مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی مشک اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی ارے مشک غازی کی وفاؤں کے صحیفے میں رہی مشک اباس کے داتوں کے جزیرے میں رہی سننا مدھ کے نظر یہ صحیح سننا منظر بدلنا نہیں چاہیے جیسے مدھا سنتے ہیں ویسے ہی مدھا سنیے گا آنسو چھلک آئیں گے لیکن تھوڑا ذرا سا قابو کرنے کی کوشش کیجئے گا مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی مشک اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی مشک غازی کی وفاؤں کے صحیفے میں رہی مشک اباس کے داتوں کے جزیرے میں رہی مشک دریائے اتش کا وہ کنارہ نکلی مشک شبیر کی بیٹی کا سہارہ نکلی مشک شبیر کی بیٹی کا تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا اے ہاں اے ہاں اے جزاک اللہ آگے بیٹھنے والوں ذرا ذمہ داری ہے آپ نے پڑھوایا ہے تو اس کا چہرہ آپ تو کرتے حق دہ ہوگا مصرے پر تشنہ رہ گیا ہوں میں تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا ارے یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی مٹایا نہ گیا یہ وہ سچ ہے مولا آباد رکھے یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی مٹایا نہ گیا ارے مشک کا وزن کسی سے بھی اٹھایا سلامت رہو یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی مٹایا نہ گیا مشک کا وزن بھائی ایک بار ملکہ پورا مجمع بھول دے مشک کا وزن پیچھے والے بھی بھول دے مشک کا وزن کسی سے بھی مٹایا نہ گیا ارے اب اسے خضر نائل یاق سے پوچھا جائے مشک کا وزن تو اب باق سے پوچھایا آو بس وہ دو بند سن لو پھر آپ کی فرمائش ہے دو بند میں تمام کروں صرف دو بند مین والے تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی مٹایا نہ گیا اس کا چہرہ فیضی بھائی اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا مشک کا وزن کسی سے بھی اب اسے خضر نائل یاق سے پوچھا جائے مشک کا وزن تو چشمیں چشمیں ایک جگہ میں واقعی بتا رہا ہوں مولا گواہ علمی اپر بہت سامنے ہیں ایک جگہ ایسی گزری ہے جہاں سب سے پہلی بار یہ مشک پڑھی تھی علی نقی پالم کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی وہاں کھڑا ہے کسی کا سر ہاتھ پہ عجیب جذبات میں سنا ہے اس کے بعد آج تک اس کا حق عدا نہیں ہوا ہے اس بند کا ملاحظہ کر لیں حاضر کر دیتا ہوں چشمیں ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چشمیں ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چند جیتے ہوئے ہوتو کی خبر مشک میں ہے چوتھا مصرہ سمجھا لیے گا چند جیتے ہوئے یہ جذبات آتے ہیں میں نے کہا تھا کہ خود کو سمجھا لیے گا میں نے کہا تھا یہ آتی ہے یہ رنگت یہ کیفیت آتی ہے چشمیں ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چند جیتے ہوئے ہوتو کی خبر مشک میں ہے ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشک میں ہے شہ کا سینے میں کہاں شہ کا جگر مشک میں ہے آئے 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 ارے آپ نے سمات ہی نہیں کیا شہ کا سینے میں کہاں شہ کا جگر مشک میں ہے ارے حسنے رخ سارے اتش کے لیے دل ہوتا ہے کربلا وہ ہے جہاں مشک میں دل ہوتا ہے علی نقی پالم کا منظر بدلا تھا مگر ان کے جذبات نہیں بدلے تھے آپ کے جذبے نہیں بدلنے چاہیے آخری بند پہ رہا ہوں حق ادا ہوگ رہا ہے آج اس کلام کا چشم اپاس سے نکلا جو کو ہر مشک میں ہے بھائی ایک مصرے کی ایسی داد ہونی چاہیے اگر شورہ قسم خدا کی نہ ہوتے جانا نہ ہوتا تو میں آپ سے کہتا پڑھتے رہیے جب تک کہ کربلا سے آواز نہ آ جائے مولا عباس کی کہ شمس تبریز یہ مصرہ ہم نے قبول کر لیا وہ تل ہوتا ہے پھر پڑھئے آپ حسنے رخ سارے اتش کے لیے تل ہوتا ہے حسنے رخ سارے اتش کے لیے حسنے رخ سارے اتش کے لیے تل ہوتا ہے کربلا وہ ہے جہاں کربلا وہ ہے نازم کے ساتھ ساتھ شورہ سے بھی گزاریش جلدی ہے تو چلے جائیں ہاں کیونکہ ہم تو ابھی پڑھیں گے ہاں بھائی دیکھیں جو بہت ہے دلی کے کسی جشن جشن حیدر میں یہاں پائے اور آج مل رہے ہیں دیتادات میں تو آج بالکل میں متوہین ہوں جس کی ٹرین ہے وہ چلا جائے اتمنان سے میری ساڑھے آٹھ بجے گا جشن میں اب باز سے نکلا جو گوہر مشک میں ہے جنگ جیتے ہوئے ہوتو کی غبر مشک میں ہے ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشک میں ہے شیکہ سینے میں کہاں شیکہ جگر مشک میں ہے حسن رخصارِ اتش کے لیے تل ہوتا ہے کربلا وہ ہے جہاں مشک میں اتنی آہستہ آوازیں بولیں گے کم سے کم زاہد بھائی کی تو آواز یہاں آنی چاہیے کربلا وہ ہے جہاں مشک میں کربلا وہ ہے جہاں مشک میں سیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نہ دے علی آخری بند ہے مشک کا سارے بند چھوڑ رہا ہوں زیورِ اب ہم اس دور میں ایسی شاعری نہیں کریں گے تو شاعری ختم ہو جائے گی جو جوان ہے وہ ابھی سے ایسی شاعری کرے گا تب ہی تو آگے چل کر کے اور مضبور شاعری کرے گا زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نہ دے علی سینہِ مشک پہ سرور نے لکھی نہ دے علی مصرا نہیں سمجھ میں آیا جسے سمجھ میں نہیں آیا وہ نہ بولے جسے سمجھ میں نہ آیا ہو مصرا ہو میرا ساتھ نہ دے زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نہ دے علی سینہِ مشک پہ سرور نے لکھی ارے مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نہ دے علی میرے دوستوں مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نہ دے علی اور مشک ہی کے لیے زینب نے پڑھی نہ دے علی آئے 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 جزاک اللہ جزاک اللہ مشک ہی کے لیے بچوں جہاں نادِ علی ہو جیت اسی کی ہوگی جہاں ہے نادِ علی میرے بھائیو آئے جہاں ہے نادِ علی جیت ہوگی اسی کی زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نہ دے علی سینہِ مشک پہ سرور نے لکھی نہ دے علی مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نہ دے علی مشک ہی کے لیے زینب نے پڑھی نہ دے علی ارے وطحِ عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے کٹ گئے ہاتھ مگر مشک کہاں جڑ ہے